محمد نوید جعفر اس کی جو پہلا سوال ہے اس کو ڈسکس کروں گا سٹوڈنٹس بیسیکلی آپ جب جیومیٹری کی بات کرتے ہیں تو آپ کسی چیز کی ڈائیگرامز پر ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب آپ انیلیٹیکلی اس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو آپ انیلیٹیکلی ڈسکشنز کے اندر اس کی لینٹس اس کی ویڈھ اس کی ہائٹ اس کے انگلز یہ ساری چیزوں کو میرمنٹس کرتے ہیں ان کو آپ نیمریکلی سالو کرتے ہیں تو انیلیٹیکل جیومیٹری کے اوپر کافی کام ہوا کوارڈنٹس سسٹمز کے اوپر کافی کام ہوا رہنے ڈسکارٹیز ایک میتھمیٹشن تھا جس نے تھرٹین بکس ان ٹاپکس پر لکھی آپ کی بک میں موجود ہے ایم سی کیوز بھی بن سکتا ہے کہ تھرٹین بکس ان ٹاپکس پر لکھی گئیں تو سب سے پہلے اس میں کوارڈنٹس سسٹمز کو تھوڑا ڈسکس کیا گیا آپ کے چپٹر کے اندر کہ کوارڈنٹس سسٹمز کیا ہیں اب بچو یہ کوارڈنٹس سسٹم جو ہے آپ جانتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا بتانا آپ کو کوسٹنز کی آسانی کیلئے ضروری ہے کوارڈنٹس سسٹم یا اس کو ٹو ڈیمینشنل quantum system کہتے ہیں کوارڈنٹس سسٹم کہہ لیں اب کوارڈنٹس سسٹم میں کیا ہوتا ہے یا ٹو ڈیمینشنل سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہوریزنٹل لائن اور ایک ورٹیکل لائن ایک دوسرے کو پرپینڈکلرلی کٹ کرتی ہیں تو اس ہوریزنٹل لائن جو آپ کے پاس آ رہی ہے ہوریزنٹل لائن اس ہوریزنٹل لائن کو بچو آپ بولتے ہیں ایکس ایکسز ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے پاس ہے ورٹیکل لائن جس ورٹیکل لائن کو ہم بولتے ہیں وائے ایکسز یہ ورٹیکل لائن ہے یہ دو لائنز ہیں اب اگر یہ کہہ دیں horizontal and vertical line two horizontal and vertical lines cut each other perpendicularly then the system will become جو system generate ہو رہا ہے وہ ہمارا system جو ہے وہ coordinate system یہ two dimensional system کہلاتا ہے یہ دونوں جو آپ کے x-axis اور y-axis جس point پر ایک دوسرے کو cut کریں گے اس point کو بچوں کیا کہتے ہیں origin کہتے ہیں origin is a point where the x-axis and y-axis meet perpendicularly to each other جہاں x-axis اور y-axis ایک دوسرے کو meet کرتے ہیں اس کو آپ جو ہے وہ origin بولتے ہیں اور origin پہ ہمیشہ جو آپ کے coordinates ہوتے ہیں وہ zero zero ہوتے ہیں یہ ہو گیا اب پھر یہاں پہ میں نے اپنی جو leads conceptual mathematics کے نام سے میری book ہے second year کیوں اس کے اندر میں نے بہت detail سے لکھا chapter 4 اور کے بارے میں especially آپ اس میں اس chapter کو ضرور پڑھئے گا تو origin سے related ساتھ concepts بنائے بڑا sequence کے ساتھ سلام ہے اس میں origin کیا ہے origin basically کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کے پاس coordinate system zero zero آگئے تو اب آپ سے کوئی بھی ایک equation دے کے کوئی بھی ایک function دے کے اس کے بارے میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کا graph جو بھی بنتا ہے کیا یہ origin سے pass کرتا ہے یا نہیں کرتا تو simple is that اگر وہ point origin اس کو lie کرتا ہے تو وہ اس میں سے pass کرتا ہے otherwise نہیں کرتا اب lie کرنے سے میں ایک short trick بتا دیتا ہوں کوئی بھی ایک ایسی equation وہ ایک straight line ہو وہ ایک circle ہو وہ hyperbola ہو وہ parabola ہو something like that کچھ بھی ایسا بن رہا ہو لیکن اگر اس کے اندر کسی بھی قسم کا constant equal میں یا plus یا minus میں نہ لکھا ہوا ہو تو ایسی equation آپ کی always origin سے pass کرتی ہے مثال کے طور پر دیکھیں general equation of a line y is equal to mx plus c یہ آپ کے پاس ایک equation ہے line کی اس میں سے بچو اگر یہ constant یہ آگے جاگے میں بڑھا details ہی والی equation discuss کروں گا اگر یہ constant یہاں سے remove کر دیا جائے تو یہ آجائے گا y is equal to mx تو جب میں نے y is equal to mx لکھا تو یہ ایک ایسی line ہے جو origin سے pass کرتی ہے کیونکہ اس میں سے plus یا minus میں سے constant آپ نے raise کر دیا ختم کر دیا اب کیوں origin میں سے pass کرتی ہے x y آپ کے پاس zero zero ہے اس میں put کر کے چیک کریں دونوں طرف answer zero آجائے گا اس کا مطلب origin میں سے pass کرتی ہے ایک circle دیکھ لیں point circle جس کو آپ کہتے ہیں x square plus y square is equal to zero کوئی اور constant نہیں other than zero تو یہ آپ کی origin میں سے pass کرے گی یہ بات اس میں میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کے بعد بچو اگر آپ کو تھوڑا idea ہو جائے کہ first quadrant میں کیا ہے second way third way fourth way تو چونکہ آگے ہم نے ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے you know better کہ first quadrant جو ہوتا ہے وہ اس میں x بھی positive ہے اور اس میں y بھی positive ہے تو x اور y کا یہ جو میں ابھی باتیں بتاؤں گا اس سے آپ کا exercise کا پہلا سوال بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہوگا تو اس پہ درہ focus کیجئے گا x greater than zero y greater than zero تو یہ first quadrant کو کہا جاتا ہے اگر میں یہاں پہ y zero سے start کر دیتا تو students یہ جو y is equal to zero ہوتا ہے اگر آپ پورے x axis کے اوپر غور کریں کہ y کی value کیا ہے تو y zero ہی رہے گا تو اس کا مطلب ہے x axis کے اوپر y zero ہونے سے مراد ہے y is equal to zero is the equation of x axis یہ x axis کی ایک ایک اپنا question number one میں part ہے کہ y is equal to zero سے بتائیں کیا مراد ہے تو آپ نے بتانا ہے equation of x axis اچھا اس کے بعد یہاں پہ چلتے ہیں پورے y axis کے اوپر x zero رہتا ہے اس کا مطلب ہے y axis کی جو جو آپ نے اپنا اپنا ایکوین لکھنی ہے تو ہوتی ہے x is equal to zero پھر student سمجھاتے ہیں اس quadrant میں تو یہاں پہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ x negative ہو جاتا ہے جبکہ y positive رہتا ہے تو یہ آپ کے پاس ہے x negative y positive which is second quadrant third quadrant میں آپ کو پتا ہے x بھی negative ہے اور y بھی negative ہے تو دونوں کے negative ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس یہ third quadrant ہے یہاں پہ آتے ہیں students تو x آپ کا positive ہو جاتا ہے اور y آپ کا negative ہو جاتا ہے اب اسی سے related آپ کا question number one بھی ساتھ ساتھ ہی میں اس کے بارے میں بتا دوں اگر تاکہ پھر میں ایک آدھ پروف اس لیکچر میں کرواؤں گا question number one میں اگر students آپ دیکھتے ہیں تو question number one کی طرف آپ غور کیجئے گا number one ہے x greater than zero تو جب آپ x greater than zero کی بات کرتے ہیں کہ what is the meaning of x greater than zero کیا مطلب x greater than zero so x greater than zero means that right half plane یہ بنتا ہے کیسے یہ plane کیسے ہے یہ میں chapter five کے اندر details میں جا کے آپ سے discuss کروں گا right half plane greater than zero یہ بات ایک ذہن میں رکھیں جنرل جلدی سے بتا دیتا ہوں inequality جب بھی آئے گی وہ آپ کا half plane ہی represent کرے گی اس سے half plane بنے گا تو یہ right کیوں ہیں آپ درہا گوھر کریں اس میں بھی x greater than zero اور اس میں بھی x greater than zero تو اس line کے right پہ آپ کا جتنا plane بن رہا ہے چونکہ یہ سارا ایک plane ہے تو right پہ آپ کے پاس جو plane ہے وہ سارے کا سارا x greater than zero ہے تو اس لئے اس کو right half plane کہتے ہیں پھر بچوں یہ فرسٹ پار تھا سیکنڈ پارٹ نے اس نے یہ کائی ایم سی کیوز وغیرہ کے لئے چیزیں ہیں وہ کہہ رہا ہے x جو ہے وہ positive ہے اور y جو ہے یہ بھی positive ہے x positive y positive ہونے سے کیا مراد ہے اب دیکھ لیں فرسٹ قوارڈرنٹ میں کیا ہے x بھی positive اور y بھی positive تو اس کا مطلب آپ سمپلی لکھ دیں گے the first quadrant یہ ہمارے پاس first quadrant آ رہا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں x is equal to zero کے بارے میں اس نے پوچھا x is equal to zero کیا ہے student x is equal to zero آپ کے پاس کیا آتا ہے میں نے ابھی یہاں پہ لکھا بھی x is equal to zero سے مراد ہے equation of y axis سمپلی آپ لکھ دیں گے equation of y axis یہ y axis کی equation ہے اور اگر بچوں میں اس میں کیا دیتا ہوں y is equal to zero اس کے بعد دیکھتے ہیں x negative and y positive number fifth پہ جاتے ہیں x negative جبکہ y positive ہے اس سے پہلے تو یہ بتائیں کہ x negative and y positive آپ کا کون سے quadrant کے اندر آپ کو لگ رہا ہے کہ x negative and y positive یہ second quadrant ہے پھر یہاں پہ ایک اور بڑی مزے کی بات ہے y کو equality پہ شامل کیا گیا ہے zero پہ اس میں شامل ہے تو اگر y is equal to zero بھی آ جائے تو یہ آپ کے پاس یہ line بنتی ہے x axis کی سو اس کا جب آپ آنسر لکھ رہے ہوں گے تو آپ کیا دیں گے second quadrant and second quadrant کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کونس آئے گا x axis second quadrant and x axis the points on the the points in the second quadrant وہ تمام points in the second quadrant second quadrant میں بھی ہو and also on x axis اور x axis کے اوپر بھی یہ سین چلے گا اور especially x axis میں بھی آپ یہ کہیں گے کہ وہ جو right side پہ آپ کے پاس آئیں گے sorry left side پہ تو اس طرح students میں اب باقی آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں ان چیزوں کو آپ دیکھتے جائیں x is equal to y کہ x y کے equal ہے یہ آگے 4.3 میں ایک سوال بھی آئے گا x y کے equal ہے تو یہ بتائیں اس کے بارے میں آپ کیا لکھیں گے یہ آپ یہ کہہ لیں the points in the first quadrant first and third quadrant having same abscissa and ordinates اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں the points in the first and third quadrants having same abscissa and ordinates اب یہاں پہ students کے ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے کہ جی first and third quadrant میں میں ہی کیوں کہہ رہا ہوں x is equal to y جب کہا نا تو مطلب x y کے equal کا اب اگر x y کے equal ہے تو 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 اس طرح آگے جائے سکتا ہے 0 0 اور پھر یہ minus 1 minus 1 minus 2 minus 2 minus 3 minus 3 وہ obviously third quadrant میں آ رہا ہے تو یہ ایک straight line بن رہی ہے first and third quadrant کو middle میں سے گھدرتی ہوئی یہ میں آگے جب سوال کروں گا تو اور detail میں بتاؤں گا ابھی جس آپ نے یہ بتانا ہے the points on the in the first and third quadrant having same abscissa and ordinates اس کے بعد ہے x mod is equal to y mod یہ بھی ایسے ہو سکتا تھا first and third quadrant میں لیکن اس کے اوپر modulus لگانے کی وجہ سے اب وہ جو پہلے ہم کہہ سکتے تھے کہ second quadrant میں میں نے کیوں نہیں کہا اس لئے نہیں کہا کہ ادھر ایک negative equality کا concept نہیں بنے گا یہاں آگے بن سکتا ہے کیونکہ modulus لگا ہوا اگر آپ equality کے اندر اس پر modulus میں وہ لگا بھی دیتے ہیں ایک طرف minus two ایک طرف two لگا دیتے ہیں تو minus two کا mod is equal to two کا mod وہ تو equal ہو جائیں گے اس لئے جو آپ کا seventh part ہے اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں the points in the first and third quadrant having same abscissa and ordinates as well as اس کا دوسرا یہ ہو سکتا ہے the points in the second and fourth quadrant having same abscissa and ordinates but opposite in directions opposite in magnitudes anyways x greater than equals three x greater than equals three جب mod بنائیں گے تو آپ لکھیں گے the points which are less than minus three and greater than three because جب آپ modulus break کریں گے x mod greater than equals to three کا تو آپ کے پاس situation یہ بن جائے گی کہ آپ کا جو x ہے وہ less than equals ہو جائے گا minus three کے and آپ کا جو x ہے وہ greater than equals ہو جائے گا تو آپ بتا دیں گے the points which are less than and equals to minus three and greater than equals to three تو یہ آپ کے پاس اس کا result آلے گا x greater than two and y is equal to two x 2 سے بڑا ہے اور y 2 کے equal ہے تو the points where x is greater than two and y is equal to two as well as y is equal to two x and y have opposite signs x and y have opposite signs کہاں کہاں پہ ہوں گے یہ آپ کا second quadrant بنے گا اور یہ آپ کا جو ہے fourth quadrant بن جائے گا جہاں x اور y کے opposite signs ہوں گے so اس concept کے ساتھ آپ کا یہ question number one جو ہے وہ complete ہوا امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی پھر بھی کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھا کریں زندگی رہی تو انشاءاللہ تبارک طلب پھر اسی پروگرام مثل چینل پر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم موسیقی موسیقی